بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن اور سابق چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ ڈاکٹر مجید نظامی کی نمی برسی کے موقع پر ایوان کارکنہ نے تحریک پاکستان لاہور میں محفل قرآن خانی اور خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا جس کا احتمام نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے تحریک پاکستان ورکز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا تھا محفل قرآن خانی کے بعد محمد علیم الرسول نے تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کیا بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ عقیدت عبد الرحمن نے پیش کیا مولانا محمد بخش کرمی نے ختم شریف پڑا جبکہ مولانا محمد شفی جوش نے ڈاکٹر مجید نظامی کے عصال سواب اور بلندی درجات کے لیے دعا کرائی بعد ازاں خصوصی نشست کا آغاز کیا گیا نظامت کے فرائض سیگرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ محمد سیف اللہ چودری نے انجام دیئے سینئر وائز چیئرمین نظریا پاکستان ٹرسٹ میاں فاروق الطاف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر مجید نظامی جرت ایمانی سے لبریز نڈر انسان تھے انہوں نے ہر حکمران کے سامنے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا آپ زندگی بھر اسلام کی سر بلندی پاکستان کے اس تحکام و ترقی اور نظریا پاکستان کے فروغ کے لیے کوشاں رہے تحریک پاکستان کے کارکن اور سابق وفاقی وزیر خزانہ سرطاج عزیز نے اپنے پیغام میں کہا کہ مجید نظامی عمر بھر نظریا پاکستان کے تحفظ اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے جد و جہد کرتے رہے وہ ادارہ ساز شخصیت تھے ممتاز سیاسی و سماجی رہنما بیگم میناز رفی نے کہا کہ ڈاکٹر مجید نظامی صحیح معنوں میں فرزندے پاکستان تھے ان کے فکر و عمل کا مہور پاکستان تھا عمر بھر پاکستان کو ایک جمہوری فلاحی مملکت بنانے کے لیے جد و جہد میں مصروف رہے صدر نظریہ پاکستان فورم آزاد کشمیر مولانا محمد شفی جوش نے کہا کہ تمام کشمیری رہنما مجید نظامی کے معتقد تھے انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھانے میں گران قدر خدمات انجام دیں ہم اہد کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مجید نظامی کے مشن کی تکمیل کی جد و جہد جاری رکھیں گے کنوینر مادر ملت سینٹر ڈاکٹر پروین خان نے کہا مجید نظامی نے مارسلہ کے عدوار میں جمہوری اقدار اور اصولوں کو بلند رکھا ممتاز سکولر بیگم خالدہ جمیل نے کہا کہ ڈاکٹر مجید نظامی نے پاکستان کی نظریاتی اساس کے تحفظ کے لیے خود کو وقف کیا ہوا تھا سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب ناہید عمران گل نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈاکٹر مجید نظامی دو قومی نظریہ کے بہت بڑے پاسبان تھے یہ نظریاتی پودا جو غلام حیدر وائی نے لگایا تھا اسے پروان چڑھانے میں مجید نظامی نے قلیدی کردار ادا کیا سیکرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ محمد صحف اللہ چودری نے اس عظم کا اظہار کیا کہ مجید نظامی نے جن عرفہ و عالی اصولوں پر نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو گامزنگ کیا تھا ان پر سختی سے کاربند رہیں گے قبل عظیم سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب ناہید عمران گل کی قیادت میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے عوض داران اور کارکنان نے میانی صاحب قبرستان میں مجید نظامی کے مزار پر حاضری دی انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور عصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی پروفیسر محمد صحیح شیخ نے مجید نظامی کے بلندی درجات کے لیے دعا کرائی مجید نظامی کے لیے دعا کرائی